یہ جو ہماری مساجد میں جنگی نماز ہوتی ہے اس کا اسلام میں کہیں ثبوت نہیں ہے یہ جو نماز میں مسلسل ہاتھ ہلاتے رہتے ہیں سر سے لے کر پاؤں تک سارے آزاد چیک کرنے ہوتے ہیں نماز میں شاید لوگوں کو یہ واہم ہو جاتا ہے کہ نماز شروع کی تو ڈاڑی کو ہی لے گیا تو فوراں ہی نماز شروع کرنے کے بعد پہلا کام یہ ہی ہوتا ہے کہ اپنی ڈاڑی چیک کرتے ہیں فوراں اس کے بعد پھر یہ خیال ہوتا ہے کہ شاید کوئی چیل کوہ اوپر جو ٹوپی لے گیا تو پھر فوراں پہلے ٹوپی اتار کے یوں دیکھ کے پھر سر پہ رکھی جائے گی اس کے بعد پھر ایک انگلی کا پیچ کس بنا کے اپنے دونوں کان ٹائٹ کرتے ہیں ان میں کچھ مسئلہ ہو جاتا ہے کہ کانوں کے پیچ کچھ ڈیلے ہو رہے ہیں اس کے بعد پھر ناک کے اندر سے کوئی خزانہ ڈونڈنے کی کوشش ہوتی ہے اور پھر اس کے بعد پورے جسم کا ایک جو ہے وہ یوں سمجھے کہ وہ جیسے میڈیکل چیک اپ ہوتا ہے وہ سارا ہوتا ہے ایک ایک چیز کو ہاتھ لگا کے نماز کے اندر پوری ان چار رکاتوں میں پوری تشلی کرتے ہیں اور کئی کئی بار چیک کر کے کہ کوئی چیز کم نہ ہو گئی ہے نماز میں پتہ نہیں کس نے مسلمانوں کو یہ وہم ڈالا کہ نماز میں سہت کوئی چیز چوری ہو جاتی ہے مسلمان پوری جیبیں چیک کریں گے اچھی طرح اور کئی لوگ تو ساتھ والے آدمی کو بھی چیک کر لیتے ہیں پورا کہ وہ کس طرح کا ہے کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ نماز پڑھنے کے لیے کہ ایسا آدمی ساتھ کڑا ہو جاتا ہے کہ بلکل بندہ بھول جاتا ہے کہ میں نماز میں کیا کر رہا تھا اور امام صاحب کیا پڑھ رہے تھے اس کی حرکتوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے اتنی خارش ہوگی نماز میں ایک آدمی کو آپ کو یہی لگے گا کہ اس بچارے کو چاہت خارش کا مرض ہے نماز کو درست کریں اللہ تعالیٰ نے قومو للہی قانتین کا حکم فرمائے قنوط کے ساتھ اللہ رب العزت کے سامنے کڑے جیسے کوئی عدب احترام کے ساتھ کسی پولیس والا ایک نظر آجائے تو ساری خارش بھول جاتی ہے کہ کئی خارش بھی انسان کو سارے جو ہے وہ آزا بالکل انسان کے برابر ہو جاتے ہیں اور تنجد حضرات صحابہ اکرام کی نمازوں کی ایسی کیفیت کر رہی جیسے کہتے تھے زمین میں لکڑی گاڑ دی جیسے اس کے اندر سانس ہی نہیں کہ یہ ہلی نہیں سکتی اپنی جگہ سے اس طرح کی نماز اللہ تعالیٰ معاف فرمائے اتنی بیکار نمازیں ہو گئیں اور اللہ تعالیٰ نے یہ اس نماز کی اجازت صرف کہ آپ ذرا اپنا اصلحہ تیار یہ چاری چیزیں چیک کرتے ہیں جہاد میں دیتی کہ دشمن کا خوف تو پھر کریں وہ ادھر جہاد والی نماز جہاد پہ جاتے نہیں مسلمان اور مسجد میں جہاد والی نماز پڑھتے ہیں پوری وہی جو فریجالہ نور اکبانہ وزی ایک سواری کا وہ رہ جاتا ہے باقی پاؤں بھی مسلسل ہل رہے ہوتے نیسے اور اگر امام صاحب کی قرار تھوڑی سی لمبی ہو جائے تو پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ موں سے ہی دیکھ کے باہر جہاد میں آئے تو بالکل جذبات پتہ چل رہے ہوتے کہ کون کون امام صاحب کا گلہ گھوٹنے کے منصوبے بنا رہے کہ امام صاحب باہر میرے ہاتھ ہیں کہ ہی میں ان کا گلہ دباتے ہیں یہ سارے چیزیں آثار پورے کے پورے چہرے پر نمائیہ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ معاف فرمائے